اسلام علیکم دونوں بچوں کے لیے بھی جو تھا وہ لنچ تیار کر لیا کیونکہ انہوں نے بھی آلڈی بریکپسٹ کر لیا ہوا تھا کیونکہ ان کی آن لائن کلاسز ہوتی ہیں تو ان کی ٹائمنگز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جب بھی ان کو فارک ٹائم ہوتا تو وہ لنچ آ کے کر لیتے ہیں تو اس لیے یوں جی نہیں میں اگر کوئی ایسی چیز ہو جو سائرہ کے ساتھ جیسے پاسٹا ہے یا پیزا ہے تو وہ پھر آلڈی مارننگ میں بنا لیتے ہیں لیکن جیسے سینڈوچز بنانے تھے تو یہ پھر میں میں نے بعد میں بنا لیے تو کیونکہ کچھے کیمے کے کباب جو ہیں وہ آلڈی فریچ میں بنے میں پڑے ہوتے ہیں تو اس لیے آسانی سے جو ہے میرے لیے جو ہے وہ سینڈوچز بنانا ایزی ہو جاتا ہے تو پھر میں نے ان کے لیے سینڈوچز بنا کے ان کو ریپ کر کے رکھ دیا کہ جب وہ فارگ ہوئیں گے جب ان کو بوگ لگے گی تو وہ خود ہی جو ہے وہ کھا لیں گے تو یہ سلیپ کا ڈیزائن ہے یہ میں نے را سلک کے سوٹ کے اوپر بنایا آرگینزا کے کٹ ورک کے ساتھ تو یہ سوٹ میں نے سفائر سے لیا تھا یہ مستر کلر کا سوٹ گرین اور سکن اور بلیک وائٹ ایمبرائیڈری کے ساتھ ہے اس کے اوپر سلک کی ایمبرائیڈری ہوئی ہے سب سے پہلے میں نے جو بکرم تھا یہ وائٹ والا جو سٹکی ہوتا ہے آئرن کے ساتھ اس تو ہی ہو جاتا ہے اس کے اوپر کٹ ورک کیا آپ کسی راؤنڈ چیز سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہ خود ہی جو تھا وہ کٹ کر کے پیپر کے اوپر تو ان کو ڈرا کر لیا اپنے ریکوائرڈ لیندھ میں مجھے جو تھا سکس اینڈ ہاف انچ کے بازو چوڑے چاہیے تھے تو اسی حساب سے جو تھا میں نے بکرم کو کاٹ لیا اس کو پتلا ہی میں نے کاٹا کیوں کہ ویسٹ ہو جانا تھا اگر زیادہ چوڑا بھی رکھتی کیونکہ یہ سارا جو ہے نکل جانا ہے اس کے اندر سے اورگینزا کے اندر سے اورگینزا میں نہیں رہنا لیکن اگر آپ یہ کٹ ورک کسی کارٹن پر یا کسی سلک پر بھی اگر بنائے اس میں اورگینزا میں نہ ہو تو ان کو تھوڑا چوڑا کاٹا جاتا ہے تاکہ وہ صفائی آئے اور یہ کیونکہ میں نے نکال دینا تھا تو اس لئے میں نے اس کو کم چوڑا ہی رکھا تاکہ زیادہ نہ ہو اور اس کے بعد میں نے بلیک اورگینزا کا پیس لیا کیونکہ یہ کٹ و اور مجھے بلیک اورگینزا پر کرنا تھا تو اس کو یہ جو کٹ کیے ہوئے کٹ ورکس ہیں ان کو جو ہے وہ آئرن کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ سٹک کر دیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے بنانے مجھے صرف ان کے راؤنڈ راؤنڈ فرنٹ پر چاہیے تھے تو اس لئے میں نے اتنا چوڑا اورگینزا بھی نہیں لیا تھا وہ بھی کم چوڑا تھا آئی تنگ فور انچ تھا اس کو ڈبل کر کے ٹو انچ ہو گیا تھا تو اس کو اس کے ساتھ اچھے سے پریس کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کو بڑی آ آہستہ آہستہ اور صفائی کے ساتھ سٹچ کر لیں کیونکہ آرگینزا کے کٹ ورکس ہیں وہ جتنی صفائی کے ساتھ سٹچ ہوئے ہوں گے اتنی ہی صفائی ان کے اوپر فرنٹ پر آئے گی کیونکہ ان کے اندر سے جو ہے وہ ہم نے یہ چیپی بکرم نکال لینا تو وہ جو سلائی کی صفائیہ اسی سے ہی جو ہے وہ کٹ ورک یا ڈیزائن جو ہے وہ پرومیننٹ ہوتا ہے تو اس کو میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ سارا سٹچ کر لیا اور یہ جو سلائی ہے وہ جو آپ کا چیپ اور نہیں ہونی چاہیے اور پھر بہت احتیاط کے ساتھ جہاں آپ کا سلائی ہے اس کے بہت کم مارچن ہونے چاہیے کیونکہ یہ سارا اندر سے کپڑا نظر آتے تو اس لیے جو ہے ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے ہافہ سینٹی میٹر تک جو ہے آپ اس کو کاٹ لیں اور جو یہ سینٹر والا ہے اس کو انڈ تک جو ہے وہ کاٹ لیں جہاں تک کہ آپ کا آخری سٹچ جا رہا ہے اندر کی طرف اور ابھی آپ نے یہ جو چیپی بکرم نکالنا نہیں ہے پہلے اس کو آپ نے فلپ کرنا تاکہ اس کے ج جو اندر سے شیپ ہے وہ بہت صفائی کے ساتھ باہر آجائے اور اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ سارے نکال کے تو اس کو پریس کر لینا ہے اپنے اچھے سے تاکہ وہ جو اس کی سلائی ہے وہ اچھے سے بیٹھ جائے جہاں پہ بکرم ہے کیونکہ ارگینزا کے اپنی شیپ نہیں ہوتی آپ اس کو جس شیپ میں ہارڈ چیز اس کے اندر ڈالیں وہ اسی شیپ میں آ جاتی ہے تو اس لیے بیٹر ہے کہ آپ اس کو جو ہے آئرن چیپی بکرم کے ساتھ ہی کریں تاکہ اس کے جو کرز ہیں وہ بہ باہر آجائے اور اس میں ہم جو اگر ہم کارٹن پہ یا کسی اور چیز پہ کٹ ورکس بناتے تو اس پہ چھوٹ چھوٹے کٹ لگاتے تاکہ یہ راؤنڈ اچھے شیپ میں آئے لیکن اس پہ نہیں لگانے آپ نے اس میں صرف آپ نے جو انسائیڈ جو اس کا ڈیپ کٹ ہے وہاں پہ ہی ایک کٹ لگانا ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ کتنی صفائی کے ساتھ یہ دونوں طرف سے جو ہیں میرے راؤنڈ کٹ ورک تھیار ہو گیا اور یہ میرے سلیو ہے مسترڈ کلر کے اس کے ساتھ بلیک پرنٹڈ دو پٹا ہے تو اس لیے میں نے جو ہے بلیک اور وائٹ کا کنٹراس کیا ہے اس کے ساتھ گرین جو تھا وہ مجھے لگ رہا تھا کہ اتنا اچھا نہیں لگے گا کیونکہ پھر شرٹ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ سٹینڈ آؤٹ ہو جائے گی تو اس لیے میں نے وائٹ اور بلیک چوز کیا اس میں اور کوئی کلر نہیں ایڈ کیا اس کے اس کی ڈیزائننگ کے لیے تو نیچے میں نے جو تھا وہ پلین سیدھا وائٹ کلر کا لگ ارگنزہ لگائیے اور اس کے اوپر جو ہے بلیک کلر کے کٹ ورکس اور یہ میرے پاس لیس تھی یہ بھی راؤنڈ میں ہی ہے اور یہ مسترڈ کلر میں ہے تو یہ اس کو صرف فنشنگ دینے کے لیے میں نے اس میں ایڈ کی کہ تھوڑا اس ممین جو ہے وہ سٹینڈ آؤٹ ہو جائے اس کا جو ڈیزائن ہے اور سٹچ کرنے کے لیے میں نے سب سے پہلے نیچے وائٹ اور گنزہ رکھا اور اس کے اوپر جو میں نے کٹ ورکس بنایے تھے بلیک کلر کے وہ رکھаться اور اس کے اوپر مسترڈھ ک ساتھ سلائی کر لیا کیونکہ اس طرح ہسانی ہو جاتی ہے آپ کو جو ہے وہ شرٹ کے ساتھ لگانے کے لیے اور پھر میں نے سلیو کے اوپر جو تھا سب سے پہلے اس سب کو رکھا اور ایک سٹچ جو ہے اس کے ساتھ ابھی بھی میں نے بڑا سٹچ ہی رکھا ہے اور اس کو جو ہے میں نے اپنے سلیو کے ساتھ جوڑ لیا اور پھر میں نے اس کے ساتھ جو میں نے نیچے اس کے فیشن پٹی لگانی تھی اس کے ساتھ لگا کے اب میں نے اس کو نارمل سٹچ کے ساتھ اس کے ساتھ میں نے اس کو جو ہے وہ فکس کر لیا اور اس طر پر تیسلز لگا لیے ہینگنگ آج کل بہت ان ہے اور یہ رہا سلیو کو فائنل لک آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور انشاءاللہ جب میں سارا کمیز جو ہے سٹیچ کر لوں گی تو پھر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے تو یہ سب کام کرتے کرتے یہ میں نے آپ کے ساتھ تھوڑا سا باہر کا ویو بھی شیئر کیا کیونکہ آج بہت سنو پڑی ہے ایون آج تیمپریچر اتنا نہیں تھا ایتھنگ مائنس سکس کیا مائنس ایٹھ تھا لیکن سنو پڑتے بہت اچھی لگی تھی کیونکہ اتنے تیمپریچر پر سنو جو ہے وہ بہت مزیگی لگتی ہے لیکن مائنس تھرٹی ہو یا مائنس فورٹی ہو تو بہت بری لگتی ہے تو آج کے ڈینر میں میں نے دال بنای ہے اور یہ دال بہت فیمس ہے موسٹ آف تا پیپل جو ہیں وہ مسور اور مونگ کی دال بہت زیادہ بناتے ہیں تو میں جو ہے وہ دلیوی دالیں بہت کم بناتی ہوں بلکہ بناتی نہیں ہوں ہمارے گھر میں صرف دو ہی دالیں مونگ اور ماش کی دال وہ بھی صرف دہی بلوں کے لیے اور یہ میں نے جو تھی چھلکو والی دال لی تھی مونگ کی اور مسور کی تو آبیسلی جو ہے وہ دلیوی ہوتی ہے کیونکہ ثابت مسور جو ہیں وہ ہی چھلکو والے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے مسالہ بنا اور کس کوئی بھی دال کے اندر اگر آپ دیسی گی ڈالتے ہیں تو اس کا فلیور جو ہے وہ بہت مزے کا ہو جاتا ہے آپ یہ ٹرائے کریں تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اور اس کے بعد پھر مسالہ نارملی جیسے سب لوگ بناتے ہیں ویسے بنایا ہے اس کے اندر جو تھا وہ میں نے چکن کیوبز بھی ڈالا ہے تاکہ بچوں کو جو ہے وہ دال جو ہے اس میں زیادہ مزے کا لگتا ہے ایون کے میرے بچے میٹ بالکل نہیں کھاتے اگر وہ آپ کسی ویٹبل میں ڈال لیں یا دال میں ڈال لیں لیکن چکن کیوبز کے ساتھ جو ہے اس کا ڈال کا فلیور جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو میں جو یہ دونوں ڈال ہے وہ بہت زیادہ ڈرائے بناتی ہوں اور اینڈ میں اس میں جو ہے وہ میں نے ڈھائی چلی دے ڈالی اور اینڈ پہ جو ہے اس کو دن یہ ساتھ گارنش کر دیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنی ڈرائے بنائی ہے اور جب ایسا موسم ہو تو میٹھے بغیر رہا نہیں چاہ سکتا تو ہمارے گھر میں یہ سوائیاں یہ ہاتھ سے بنی ہی ہوتی ہیں یہ پاکستان سے آئی ہوئی ہے مجھے کیونکہ یہاں سے تو ملتی نہیں ہے اور یہ جو ہیں بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے پہلے ان کو آپ گھی میں اچھے طریقے سے گھی میں کر لیں آئل میں کر لیں بٹر میں کر لیں اچھے طریقے سے بھون لیں بعد میں اس میں چینی ڈال دیں اور پانی ڈال دیں اور پھر جب یہ پکنے لگ جائے تو ان کو دم پہ رکھتے تو یہ تیار ہو جاتی ہیں اور اس یمی سے میٹھے کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہیں امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کامنٹ تو ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اب ہم آپ کو ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی